اس ویڈیو میں میں آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے بیسک فارمیٹس کے بارے میں بتاؤں گا آپ ان فارمیٹس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور جب بھی کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائے تو یہ فارمیٹس اپلائی کیا کریں کیونکہ یہ وہ فارمیٹس ہے جن کی مدد سے آپ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ویزیبیلیٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے خیالات نظریات اور کنٹینٹس کو اپنے آڈینس کے سامنے بہتر انداز میں رکھ سکتے ہیں پیش کر سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے سلائٹ کے ڈیزائننگ کے بارے میں بتاتا ہوں جب آپ مایکروسوپ پاور پوائنٹ آفن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا بائی ڈیفالٹ ایک سلائٹ سامنے آ جاتا ہے پہلے میں یہ ٹیکس باکسز ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان ٹیکس باکسز کی ضرورت نہیں ہے تو میں ان کو سلیکٹ کروں گا اور ڈیلیٹ کی پریس کروں گا پھر میں ڈیزائن مینیو پر کلک کروں گا جب میں ڈیزائن مینیو پر کلک کرتا ہوں تو ڈیزائن مینیو سے متعلق جتنی بھی کمانڈز ہیں یہ یہاں پر کوک ایکسس ٹول بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں پہلے ہم پاور پوائنٹ کے پریسنٹیشن کے سلائٹس کی ڈیزائن کو سلیکٹ کرتے ہیں ٹیک ہے تو ڈیزائن سلیکٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ مختلف بلٹ انڈ ڈیزائن ہے اس میں سے میں اپنی ضرورت اور پسند کے مطبع کوئی بھی ڈیزائن پک کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں یہ برلین والا ڈیزائن چوز کرتا ہوں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاور پوائنٹ پریسنٹیشن کے سلائٹ کا جو بیک گرانڈ کلر ہے وہ اورنج ہوگا اور ہر سلائٹ کے درمیان میں ایک سٹرپ ہوگا ٹیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں مختلف جو ڈیزائن ہے وہ سلیکٹ کر سکتا ہوں ٹیک ہے لیکن اگر آپ کسی آفیس میں کام کرتے تو پھر بہتر ہوگا کہ آپ یہ والا ڈیزائن سلیکٹ کریں ٹیک ہے آفیس تیم یہ سمپل ہے ٹیک ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ اپنے سلائٹ کیلئے کلر تیم چوز کر سکتے ہیں فار اگزامپل اگر میں یہ والا کلر تیم چوز کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہر سلائٹ کا جو بیک گرانڈ کلر ہے وہ بلیک ہوگا اور جو ٹیکسٹ کلر ہے وہ وائٹ ہوگا اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلائٹ کا جو بیک گرانڈ کلر ہے وہ وائٹ ہوگا اور ٹیکسٹ کا جو کلر ہے وہ بلیک ہوگا پھر انہی تیمز کے مطابق میرے سمارٹ آرٹ اور دیگر جو گرافیکس ہے پکچر ہے یا دیگر کنٹینٹس ہے ان کا کلر بھی اکورڈنگلی چینج ہوتا رہے گا ٹھیک ہے یہاں دیکھئے یہاں پہ بہت سے کلر تیم ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی کلر تیم پک کر سکتے ہیں یہاں سے سلائٹ سائز ہم یہاں سے سٹ کر سکتے ہیں سلائٹ سائز سے مراد سلائٹ کی ویٹ اور ہائٹ ہے جب میں یہاں پہ سلائٹ سائز کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو بائی ڈی فالٹ دو سلائٹ سائز اپیئر ہو جاتے ہیں سٹینڈرڈ جو کہ فور ریشو تری ہے یعنی اگر میں سٹینڈرڈ سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر جو میرے سلائٹ کا جو ویٹ ہوگا وہ پور پوائنٹ ہوگا اور اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ تری پوائنٹ ہوگی اسی طرح اگر میں وینڈ سکرین والا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ سکسٹین ریشو نائن ہے یعنی اب میرے سلائٹ کا جو ویٹ ہے وہ سکسٹین پوائنٹ ہوگا جبکہ ہائٹ نائن پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور دونوں کو ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں جب میں سٹینڈرڈ اپلائی کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں سلائٹ کا جو سائز ہے وہ چینج ہو گیا ہے میں وینڈ سکرین دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھیں اس کی ویٹ زیادہ ہو گئی ہے اور ہائٹ ویٹ کی نزبت ابھی یہ کم ہو گئی ہے یعنی ریکٹینگولر شیپ میں یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اگر پیج سٹ اپ پہ کلک کرتا ہوں تو میں کوئی کسٹم سائز سٹ کر سکتا ہوں یعنی میں اب سلائٹ کی ویٹ اور ہائٹ کو کم یا زیادہ یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں منوالی بھی اس کو یہاں سے کر سکتا ہوں اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اسی طرح میں ہائٹ بھی کم یا زیادہ کر سکتا ہوں آہ اب دیکھئے آہ جو آہ ویٹ میں نے سٹ کیا ہے وہ ترٹی سنٹی میٹر ہے اور جو ہائٹ ہے وہ ٹوانٹی سنٹی میٹر ہے تو یہاں سے میں آہ اپنے سلائٹ کا اورینٹیشن بھی چینج کر سکتا ہوں یعنی اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھئے ویٹ ترٹی کے بجائے ٹوانٹی ہو گیا اور ہائی ٹونٹی کے بجائے تلٹی ہو گیا یعنی یہاں سے سلائٹ کی اورینٹیشن چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں سکیل کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے دنبارہ میں وینڈ سکرین والا جو سلائٹ سائز ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت دکائی دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا سکیل کے کمانڈ پہ میں نے کلک کیا اب میں اپنے سلائٹ کا بیگرانڈ کلر چینج کرتا ہوں اور اس کی لیے میں فارمیٹ بیگرانڈ کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو سولیٹ فل کا اوپشن اگر میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو میں اب صرف ایک کلر کو بیگرانڈ کلر رکھ سکتا ہوں اور وہ کلر میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پری بیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو رہا ہے اکورڈنگلی لیکن اگر میں ایک سے زیادہ کلر اس اپ بیگرانڈ کلر رکھنا چاہوں تو پھر میں گریڈینٹ فل والا اوپشن سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے بائی ڈی فائلٹ تین کلر انسٹ کرنے کے اوپشن دے رہا ہے میں کوئی بھی کلر سلیکٹ کر کے پھر اس کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ سلیکٹ کیا سپوز میں یہ والا رکھتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کلر کو اگر چینج کرنا چاہوں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں اس کلر کو اگر چینج کرنا چاہوں تو اس کو کر سکتا ہوں اسی طرح میں ان کلر کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتا ہوں یہاں سے یعنی ڈرے کر کے لیفٹ اینڈ رائٹ ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر کوئی اور کلر انسٹ کرنا چاہوں تو وہاں پہ یہاں پہ آکے میں ڈبل کلک کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے کلر آ گیا اب اس کلر کو سلیکٹ کر کے میں یہ کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اگر میں کوئی کلر جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہو تو میں اس کلر پر اپنا ماؤس پاؤنٹر لے کے جاتا ہوں کلک کرتا ہوں ہولڈ رکھتا ہوں اور نیچے آہ نیچے جو ہے ڈریک کرتا ہوں اس کو تو اس طرح یہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں آہ اگر ازا بیگرانڈ کلر کوئی پکچر ان انسٹ کرنے کیلئے میں انسٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور یہاں پہ میں اپنی پکچر کو لوکیٹ کروں گا اور انسٹ پر کلک کروں گا تو اب اس پکچر کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو بھی میں یہاں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں اسی طرح میں کوئی پیٹرن بھی اس اے بیگرانڈ کلر انسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پیٹرن پل کے آپشن کو سلیکٹ کروں گا یہ مختلف بلٹ ان پیٹرن ہے اس میں سے میں کوئی بھی پیٹرن سلیکٹ کر سکتا ہوں اور ہ پیٹرن کے پھر دو کلر ہوتے ایک فور گران کلر اور ایک بیگران کلر یہ دونوں کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں فور اگزامپل ہم فور گران کلر کو چینج کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزامپل میں اس کو آہ بلو رکھتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں بیگران کلر کو بھی چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے you can see اسی طرح مختلف جو بیگران کلر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ گریڈینٹ فیل رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس وائٹ کلر کو بھی ہم چینج کر دیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر چاہو کہ میرا یہ بیگران کلر جو میں نے ابھی سیٹ کیا ہے یہ تمام سلائٹ پر اپلائی ہو جائے تو پھر میں اپلائی ٹو آل کے کمانڈ پر کلک کروں گا لیکن میں اگر ہر سلائٹ کیلئے الگ الگ کلر رکھنا چاہو تو پھر اس کمانڈ پر کلک کرنی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی میں اپلائی ٹو آل کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں یہ بیگران کلر سلیکٹ ہو گیا یہ بات یاد رکھے کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ہر سلائٹ میں چار طرح کا ٹیکسٹ ہو سکتا ہے نمبر ون ٹائٹل آب دہ سلائٹ یعنی ہر سلائٹ کے ٹائٹل کا ٹیکسٹ نمبر ٹو ہیڈنگ کا ٹیکسٹ نمبر ٹری سب ہیڈنگز کا ٹیکسٹ نمبر فور نورمل ٹیکسٹ اور نورمل ٹیکسٹ کو ہم عام طور پر بولٹس یا نمبرنگ کی صورت میں پیش کرتے ہیں یہ بات یاد رکھے کہ آپ سلائٹ کے ٹائٹل کا ٹیکسٹ ٹیکسٹ بوکس کی صورت میں بھی انسٹ کر سکتے ہیں اور سمارٹ آٹ کی صورت میں بھی انسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ بوکس کی صورت میں پلیس کرنا چاہے تو اس کے لیے یہاں پر آ کر آپ ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس سلائٹ کا ٹائٹل لے کے ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے اس سلائٹ کا ٹائٹل آہ انٹروڈکشن ہے یعنی یہ انٹروڈکٹری سلائٹ ہے ٹیک ہے تو میں یہاں پہ انٹروڈکشن ٹائٹ کروں گا ٹیک ہے پھر میں اس کو یہاں پر پلیس کروں گا اور اس کی پروپرلی الائنمنٹ کروں گا لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہاں پر رکھے یہ کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے آپ اپنے سلائٹ کے ٹائٹل کو یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اور اس کو آپ کلک انڈ ریک کے ذریعے بھی اس کی پوزیشننگ کر سکتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کر کے ایروکی کی مدد سے بھی اس کی پوزیشننگ کر سکتے ہیں اب میں اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کروں گا اور یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ٹائٹل کے ٹیکسٹ کا سائز عام طور پر چتیسے چوالیس تک ہونا چاہیے ٹیک ہے میں عام طور پر اس کو فوٹی رکھتا ہوں اور اس کو میں بولڈ بھی رکھتا ہوں ٹیک ہے آپ بھی بولڈ رکھیں اور فارم سٹائل آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اب میں یہاں پر اس کو ذرا ڈریک کروں گا اس کو ایکسپینڈ کروں گا تاکہ یہ اس سلائٹ کے لفٹ رائٹ پورے ایریا کو کور کر لے ٹیک ہے اب یہ بائی ڈیفیلٹ لفٹ الائن ہوتا ہے لیکن میں اس کو سنٹر الائن بھی رکھ سکتا ہوں میں عام طور پر فریفر کرتا ہوں کہ میں اس کو لفٹ الائن رکھوں یہ تو ٹیکسٹ باکس کی صورت میں آپ کے سلائٹ کے ٹائٹل کا ٹیکسٹ ہو گیا اگر آپ اس کو سمارٹ آٹ کی صورت میں کرنا چاہے تو اس سے پھر آپ کی پریزنٹیشن زیادہ دلکش اور حسین نظر آتی ہے اور سمارٹ آٹ انسٹ کرنے کے لیے آپ انسٹ مینیو پر کلک کریں سمارٹ آٹ کے کمانڈ کو سیلیکٹ کریں پھر لسٹ کے آپشن پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جائے تو یہ دیکھیں یہ سمارٹ آٹ کے مختلف لسٹ ہے مختلف ڈیزائن ہے آپ اس میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہم یہ سکوئر ایکسنٹ لسٹ والا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سمارٹ آٹ انسٹ ہو گیا اب یہاں پہ میں اگر ایڈٹ کے آپشن پر کلک کرتا ہوں اور پھر یہ تمام یہ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ انٹروڈکشن ٹائپ کرتا ہوں ٹیک ہے کیونکہ میں نے یہ سپوز کہا کہ یہ میرا انٹروڈکٹری سلائٹ ہے ٹیک ہے پھر میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں اس کی پھر ابھی سائزنگ کرتا ہوں ٹیک ہے یہاں سے یہ سائز ٹیک ہے ٹیک ہے اس کو پھر میں پروپرلی پوزیشن کرتا ہوں ایروکی کی مدد سے بھی کر سکتا ہوں اس کو تھوڑا سا ڈریک کرتا ہوں لفٹ ان رائٹ تاکہ یہ سلائٹ کے لفٹ ان رائٹ پورے ایریا کو کور کر لے ٹیک ہے یہ ہو گیا اب میں اس ٹکسٹ کو سیلیکٹ کروں گا پہلے اس پہ کلک کروں گا پھر شفٹ کی پریس کروں گا اور اس کو ہالڈ رکوں گا اور اسی طرح یہ باکس بھی سیلیکٹ کروں گا اور یہ باکس بھی سیلیکٹ کروں گا اب میں اس کو سٹرچ کرتا ہوں تاکہ یہ بھی سلائٹ کے لفٹ آ رائٹ پورے ایریا کو کور کر لے ٹھیک ہے اب میں باہر کلک کرتا ہوں اب اس باکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس باکس کو ڈریک کر کے یہاں پر لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو سلائٹ کا جو ٹائٹل کی ٹیکسٹ کیلئے جو ایریا ہے یہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے اب اس ٹیکسٹ کو میں سیلیکٹ کروں گا اور اس کا سائز میں چتی سے چہوالیس تک رکھ سکتا ہوں میں عام طور پر فورٹی رکھتا ہوں آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی فونٹ سائز رکھیں اس کو میں بولڈ بھی کروں گا فونٹ سٹائل بھی آپ کوئی رکھ سکتے بائی ڈی فیلٹ یہ لفٹ الائن ہوتا ہے لیکن میں اس کو سنٹر الائن بھی کر سکتا ہوں آئی فریفر کہ میں اس کو لفٹ الائن ہی رکھوں تو یہ تو ہو گیا آپ کے سلائٹ کے ٹائٹل ٹیکسٹ کا ایریا اور اس کے فارمیٹ اب ہیڈنگز پر میں کون سے فارمیٹ اپلائی کروں گا اور نارمل ٹیکسٹ پر کون سے فارمیٹ اپلائی کروں گا تو ہیڈنگ اور نارمل ٹیکسٹ کیلئے سلائٹ میں یہ ایریا ہوتا ہے سپوز میں اپنے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگ کو ٹکسٹ باک کی صورت میں انسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈبل کلک کروں گا تاکہ یہ ٹکسٹ باکس آجائے اور سپوز یہ میرا ہیڈنگ ہو گیا وٹ اس پاور پوائنٹ ٹھیک ہے تو ہیڈنگ کا جو سائز ہے یہ عام طور پر اٹائیس سے لے کر چتیس تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ اٹائیس سے چتیس تک کوئی بھی سائز رکھ سکتے ہیں میں عام طور پر یہ سائز ترٹیٹو رکھتا ہوں اور اس کو بول بھی رکھتا ہوں اب آپ اپنے اس ٹکسٹ باکس کو پروپرلی الائن کرے پلیس کرے ٹھیک ہے پھر انٹ پر کلک کرے تاکہ کرزر آ جائے اور انٹر پریس کرے اب یہاں پہ میں اپنا نارمل ٹکسٹ انسٹ کروں گا ٹھیک ہے اور میرے نارمل ٹکسٹ کا جو سائز ہے یہ بیس سے لے کر چھو بیس تک ہونا چاہیے میں عام طور پر اس کو ٹونٹی فور رکھتا ہوں فار اگزامپل پاور پوائنٹ ان اپلیکیشن سافٹ ویر ٹھیک ہے اپلیکیشن سافٹ ویر ڈیولپڈ بائی مایکرو سافٹ تو یہ میرا چونکہ نارمل ٹکسٹ ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اس کو میں بول نہیں رکھتا ٹھیک ہے اور اس کی سائز ہونی چاہیے بیس سے لے کر چھو بیس تک اور میں عام طور پر یہ ٹونٹی فور رکھتا ہوں اور جو نارمل ٹکسٹ ہے اس کو ہم بولٹ یا نمبرنگ کی فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں تو میں اس کو سلیکٹ کر کے یہ بولٹس انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے فرسٹ لائن انڈینٹ یہ آپ کی بولٹ کی پلیسمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہ ہنگنگ انڈینٹ پھر آپ کے ٹکسٹ کی پوزیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو سپوز میں بولٹس انڈ یہ ٹکسٹ کے درمیان جو سپیس ہے اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ سے ڈریک کروں گا اور پھر یہ فرسٹ لائن انڈینٹ کو واپس اپنی جگہ پہ لے کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولٹس اور ٹکسٹ کے درمیان جو سپیس ہے وہ بڑھ گیا ہے اب آپ کی جو لائنز ہیں ان کے درمیان لائن سپیسنگ ون پوائنٹ فائف ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں چونکہ میک یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے مجھے لائن سپیسنگ کے آپشن اویلیبل ہو جاتے ہیں میں لائن سپیسنگ ون پوائنٹ فائف بھی رکھ سکتا ہوں ٹو بھی رکھ سکتا ہوں ٹو پوائنٹ فائف اور ٹری بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہونا چاہیے ون پوائنٹ فائف لیکن اگر یہ کمانڈ آپ کے ونڈو لیپ ٹاپ پر یا ونڈو کمپیوٹر پر یہاں پر ریفلکٹ نہیں ہو رہے تو آپ یہاں پہ رائیٹ کلک کریں رائیٹ کلک کرنے کے بعد پھر آپ پھر اگر آپ کے کمانڈ کو سلیکٹ کریں یہاں پہ دیکھیں لائن سپیسنگ یہاں سے آپ ون پوائنٹ فائف سلیکٹ کریں اور اوکے کریں یعنی آپ کی لائن جو سپیسنگ ہے یہ ون پوائنٹ فائف ہونی چاہیے اس سے آپ کی جو کنٹینٹ ہے اس کی ویزیبیلیٹی بڑھ جاتی ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کے ہر سلائٹ جو ہے وہ سکس بائی سکس رول پر ہونا چاہیے یعنی ہر سلائٹ میں سکس ٹو ایٹ لائنز ہونے چاہیے اور ہر لائن میں سکس ٹو ایٹ وٹ ہونے چاہیے ٹن بھی ہو سکتے ہیں لیکن دانٹ کمپرومائز آن دا ویزیبیلیٹی آف یور پریزنٹیشن تو امید ہے آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے بسک فرمیٹ کو سمجھ گئے ہوں گے سٹے ٹون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید ٹکنیکز بتاؤں گا اور اگر آپ یہ تمام ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ ایک بہترین پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنانے کے قابل ہوں گے اور اپنے کیریئر کو بہتر انداز میں گروہ کر سکیں گے تینکیو ویری مچ